نمشکار دوستوں بہت بہت سواگت ہے آپ کا اس ویڈیو میں آئر ویڈ کے انصار سبھی روگوں کی جڑ پیٹ سے ہوتی ہے جن لوگوں کو پیٹ کی سمجھائیں رہتی ہیں انہیں آنے والے سمیہ میں روگ ہونے کے زیادہ چانس رہتے ہیں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ادھر شدہ رس کے بارے میں جانکاری دینے والا ہوں جس کے اندر ایسے انگریڈینٹس ہیں جو ہمارے پیٹ سمجھنے سمجھائیں کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے اندر ویٹ گراس، بھومی آملہ، ہر ہر بہیڈا، کریلا، تلسی، الائچی اور ستاور جیسے آدھی انگریڈینٹ پائے جاتے ہیں دوستوں یدی آپ کو کونسٹیپیشن کی سمجھا ہے، کبج رہتی ہے، گیس، ایسیڈیٹی، کھٹی، ڈگار، پیٹ درد کی سمجھا ہے لیور کے اندر سوجن ہے، لیور اپنا کام اچھے سے نہیں کر رہا ہے، بھوک بہت زیادہ کم لگتی ہے، پیٹ میں مروڈ اٹھتے ہیں، ایٹھن رہتی ہیں، بھاریپن رہتا ہے تو ان سبیش مشیاؤں میں آپ اس رس کا استعمال کریں اس کے علاوہ ہچکی آتی ہے، ڈکار آتی ہے، پورا دن پیٹ فولا ہوا رہتا ہے، پاچن سکتی بہت زیادہ کم ہے بھوزن کرنے کے بعد جیم چلاتا ہے، الٹی آنے جیسا لگتا ہے یا آپ کو اتنی زیادہ گیس بنتی ہے کہ پسینی آ جاتے ہیں اور گفرات رہتی ہے تو ان سبیش مشیاؤں میں آپ اس ادھر شدہ رس کا استعمال کر سکتے ہیں دوستوں، یدی پیٹ کو ہم ٹھیک رکھیں گے تو ہم پوری دن ایکٹیو رہیں گے اور ہمارے شریر میں ارجہ بنی رہے گی لیکن یدی اس کے بھی پریت آپ کا پیٹ خراب ہے تو آپ کا کسی بھی کام میں من نہیں لگتا ہے اور من بھی چڑچڑا سا محسوس کرتا ہے تو جن لوگوں کو ان سبیش مشیاؤں سے نزاد پانا ہے تو وہ اس صرف کا ایک بار ضرور استعمال کر سکتے ہیں دوستوں، میں یہاں پر آپ کو جانکاری دینا چاہوں گا جن لوگوں کو کوئی میڈیکل پروبلم ہے، کوئی بڑے روگ کی دوائی چل رہی ہے، کوئی سرجری ہوئی ہے پریگنٹ لیڈیز ہیں، بریش فیڈنگ مدر ہیں تو وہ اس کا استعمال اپنے ڈوکٹر کی صلحہ کے انصار ہی کریں اپنے آپ اس کو استعمال نہ کریں دوستوں، ادھر شدہ رس استعمال کرنے کے طریقے کی بات کریں تو دس بیس ایمل رس کو ایک کپ پانی میں ملا کر صبح شام آپ کو لینا ہے دوستوں، ادھر شدہ رس استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے اس کا اثر دگنا ہو جائے گا جیسے کھانا کھاتے سمیں آپ کو باتیں نہیں کرنی ہیں کھانے کو جلدباجی میں نہیں کھانا ہے کھانا کھاتے سمیں کم سے کم ہر نوالے کو بتیس بار ضرور چبائیں اس کے علاوہ کھانا کھانے کے بعد آپ دس منٹ وزراسن میں بیٹھ سکتے ہیں اور صبح شام کھالی پیٹ انلوم ویلوم پرنیام بھی کر سکتے ہیں کپال بھاتی اور انلوم ویلوم پرنیام کرنے سے ہمارا پیٹ اچھا رہتا ہے اور ڈائیجیشن مضبوط ہوتا ہے دوستوں، اس کے علاوہ یدی آپ کو پیٹ سمبندیت سمشیائیں ہیں تو آپ سوری نمشکار یا کوئی بھی فیجیکل ایکٹیوٹی ضرور کریں کیونکہ جتنی زیادہ فیجیکل ایکٹیوٹی ہوگی اتنی ہی زیادہ پیٹ کی اگنی مضبوط ہوتی ہے اور پیٹ آپ کا اچھا رہتا ہے تو دوستو یہ تھاج کا ویڈیو